اتر پردیش میں نقلی شراب کی بکری پر لگام لگانے کے لیے آپ کاری بی بھاگ جلد ہی شراب کی دکانوں میں پی او ایس مشینیں لگانے جا رہا ہے آپ کاری بھاگ نے پہلے چرد میں بی ایر کی دکانوں کو پائلٹ پوجیکٹ کے طور پر چنا ہے یہ سسٹم اگلے دو مہینوں میں راجعہ میں سبھی بی ایر کی دکانوں میں استعاپت کیا جائے گا ایک بار استعاپت ہونے کے بعد بی ایر کی پرتیک بوتل اور شراب کی دکانوں پر استعاپت پی او ایس مشین کے مادم سے سکین کی جائے گی جیسے ہی مشین دوارہ کیو آر کورڈ سکین کیا جائے گا سمندد بوتل کے بارے میں سبھی جانکاری آپ گاری بھاگ کے سرور پر ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کاری ادھکاری نے کہا پردیش میں اتپادید بی ایر کی پرتیک بوتل کیو آر کورڈ کے ساتھ آتی ہے اور اب جب بکری پی او ایس مشین کے تحت بوتل کو سکین کرنے کے بعد ہی سمبب ہوگی تو نکلی شراب کی بکری کی کوئی سمبابنہ نہیں ہوگی ساتھ اتپادن سے لے کر او بھوکتہ کو بکری تک شراب کی سٹک جانکاری بی بھاگ کے پاس ہوگی پچھلے کچھ سالوں میں کئی لوگوں نے جہریلی شراب پی کر اپنی جان گوائی ہے بی ایر کی دکانوں تو لانتمت کم سنکھام ہیں اور ایس میں بھاگنے راجے میں ان دکانوں پر پہلے چرد میں پی او ایس مشین لگانے کا اوپشن چنا ہے دوسرے چرد میں شراب کی دکانوں پر اور تیسے چرد میں دیشی شراب کی دکانوں پر پی او ایس مشین لگائی جائے گی کیسے کام کرے گی مشین مشین لگنے کے بعد دکاندار کو مشین سے شراب کی بوتل کو اسکین کر کے بیچنا انیوار رہ ہوگا اسکین ہوتے ہی اس کی بکری کا پورا بیورا دکان کا نام بوتل میک اس کا سیرے لنبر آدھی ویبھاگ کے ڈاٹا بینک میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا نقلی شراب کی بکری پر روک لگانے کے علاوہ یہ ہے وزتہ اس پرکار بنائی گئی ہے کہ ایک دکان سے بکری کے لیے آبانٹری شراب دوسری دکان سے نہیں بیٹ جا سکتی QR کوڈ سکین ہوتے ہی ویبھاگ کو پتا چل جائے گا کہ گودام سے شراب کس دکان کے لیے آبانٹری کی گئی تھی یا دکان سے بکری کی جاتی ہے تو دکاندار کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیاواد